السلام علیکم قائز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں جب اپنی دوستوں کے ساتھ دن انجوائے کرنے اور ساتھ ہی فیش بھی آئی کی نظر خراب ہے ویک ہے تھوڑی سی تو وہ بھی ٹھیک کروانی ہے تو جی ہم نکلے سب دوستی کٹھے فیصلہ گے جی انجوائے کرتے ہیں سارے جاگے تو سب سے پہلے جمعی لے گی تھی بوک اس کے لئے ہم جی پہلے گئے حافظ روٹل جو کہ بڑے سٹیشن کے پاس ہے حافظ روٹل جو کہ موجود ہے جی ریلیو سٹیشن لاہور کے بالکل ساتھ سب سے پہلے ہم انٹر ہوئے ہاتھ دونے کے بعد جی ہم آگے بڑے آگے بیٹھے حافظ صاحب نے ہم سے اسلام دعا کی اچھے سے میں بلائے ہم سے انٹر انٹروڈکشن لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی ہم نے کہا جی ہم ویلوگ بناتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی بیٹھے جا کے وہاں پہ سکون سے تو ہم سب نے آگے یہاں پہ ابھی تشریف ٹکائی ہی تھی تھوڑے دیرے بیٹھے ہی تھے کہ اوپر سے آگیا جی ویٹر ویٹر نے کہا جی آپ یہاں پہ نہ بیٹھے ہم دوسری جگہ آپ کو دیتے ہیں آپ وہاں پہ آرام سے جا کے تسالی سے پورا گروپ بیٹھیں تو بیٹر ہمیں اٹھا کے لے گئے جی دستر خان پہ ہم دستر خان پہ جا کے بیٹھے جگہ تو بہت زبردست کی سمگی تھی یہاں بیٹھنے کے بعد جی ویٹر کے ساتھ تھوڑے بہت باتیں کی اور ان سے پوچھا کی کھانے میں کیا کیا چیز موجود ہے انہوں نے بتایا جو چیز تھی ہم نے کہا جی دو تین چیزیں ان میں سے ہم نے اٹھر دی جا کے لیا ہے اس کے بعد جی بیٹھا ہمارا سارا گروپ دس منٹ کے انتظار کے بھائی کھانا ہم نے رکھ دیا گیا جو دیکھنے بہت زبردست اور عزیز لگ رہا تھا سلمان بھائی باہر کول پہ گئے تھے انہوں نے آواز دی کے آئیں اور کھانا کھائیں کھانا آ جکا ہے وہ آ کے بیٹھے سب نے بسم اللہ پڑھی اور شیطان کو اپنے سے دور بگایا اس کے بعد ہم نے کھانا پینے شروع کیا کباب کیمہ اور دال سب کا اپنا اپنے اور زبردست کا ٹیست تھا کھانا کھاتے دورانی ہم نے ان کو ڈر دیا سپیشل پانچ چائے گا کھانا کھانے کے فوراں بعد ہی چائے ہمارا ساراں نے رکھ دی گئی سلمان بھائی نے سب کو چائے ڈسٹریبیوٹ کی اور بہت دیسی سٹائل میں سب نے آج چائے پی بیٹھ کے یہاں پہ لیں جی وسیم بھائی نے بھی آج ایسے پہلی دفعہ چائے ٹریک کی آسیم بھائی نے بھی چائے پی میں نے بھی سیم ایسے طریقے سے چائے پی چائے پی نی کے بھائی ہم سب بھائی نکلے بھائی نکلے کے میں نے دیکھا جی آفی صاحب کی نظر تو میرے پہ تھی آسیم صاحب نے بلدہ کیا بلدہ کرنے کے بھائی مولوی صاحب نے ان کو دکھا کہ یہ دیکھیں جی دکھا کرنے نے ہمیں بکایا دیا بکایا دی ان کے بھائی ہم نے سلام دال لی اور سلام دالنے کے بھائی ہم نکلے باہر کی طرف آفیز اٹل جو کہ جی ریلوے سٹیشن کے ساتھ موجود ہے ان کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے اور بہت زبدی قسم کا آتے جاتے دنیا یہاں سے ہی کاتے دن میں یا رات میں آپ ایسے ہی رش لگا رہا تھا اس کے بعد ہم آگے بڑھے آگے بڑھتے ہی ہمارا ٹکراہ و ندیم بھائی سے ہوا جو کہ دولفن سکارڈ کا حصہ ہیں اور بہت زبدی قسم کی سپائی ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں ہمارے ان سے ہم نے کافی اچھی سلام دال لی ان سے کافی باتیں کی باتیں کرنے کے بعد بہت جی ہم آگے بڑھے مرسا سنیو بھائی اور ساتھی میرے فیضی بھائی بیٹھے ہیں جو کہ بہت ہی مصوم لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے بہت ہی انجوائیمنٹ کیا ہم نے ریسے میں انجوائیمنٹ کرنے کے ساتھ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تقریبا پندرہ منٹ کے سفر کے بعد ہم پہنچ کے شوپ پہ جہاں پہ ہم نے فیضی بھائی کی نظر چک کروانی تھی فیضی بھائی کو ہم نے کہا کہ آگے چلیں سلمان بھائی کو ہم نے کہا بیٹھے رہے جی آپ یہاں پہ ہم آ رہے ہیں چیک کروا گے دس منٹ تک اندر انٹر ہوتے جی اس واسم بھائی نے ان سے بات کی فیضی بھائی کو آگے کیا کہ جی اس لڑکے کی اس چھوڑے کی نظر خراب ہے آپ اس کی نظر چیک کریں اس کے بعد ہم نے دی کافی ڈیٹیلز انہوں نے فیضی بھائی کی پہنی آنک پکڑی اور اسے چیک کرنے کے لئے آگے ہے مشین میں رکھا ان کی آنک چیک کرنے لگے انہوں نے جی آنک کو بہت ہی اچھے سے چیک ہیا اور انہوں نے کہا کہ جی واپس پہنے اور اسے دیکھیں ہم آپ کا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ چیک کرتے ہیں آپ کا اس کے بعد جی انہوں نے کہا آپ پانچ منہ آپ پہ ویٹ کریں ہم لے کے جاتے ہیں جی فیزی بھائی کو اندر فیزی بھائی کو لے کے جی اندر اس کے بعد جی بیجا باہر پتہ نہیں اندر کیا کرتے رہے ہیں فیزی بھائی کے بعد جی ہم نے ان سے پوچھا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر آتے ہیں شام کو آپ کو ان سے آگے مل لی جی کہ ہم نے جن سے سلام دیا اور وہاں سے نکلے باہر کی طرف دوبارہ ہم بیٹھے جی گاڑی میں سلمان بھائی وہاں پہ ہمارا بیٹھ کر رہے تھے ہم سب نے یہاں پہ تشریف ٹک آئی اس کے بعد جی ہم نکلے واپس باہر کی طرف آسیم بھائی کو یاد آگیا جی میں نے جانے ٹھوک کر راستے میں آگے جی وسیم بھائی کو کول وہ کول سننے کے لیے جی گاڑی سے باہر گیا اور مٹا مٹا کے گھوم گھوم کے نظر گھما گھما گھا ہستے ہستے باتے کرتے رہے ہیں ہماری آواز پر انہوں نے گو ہی گو نے دیا ہم انہیں بلاتے رہے ہیں کہ اے جب وہ اندر آئے اندر آنے کے بعد ہم نے آگے دوبارہ سفر شروع کیا موسم آج کا جی بہت زبردست کالے بادر نے لاہور کو گہرا ہوا تھا ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور ہم پہنچے ٹھوک کر جہاں پہ آسیم بھائی نے جانا تھا ہم نے آسیم بھائی کو اتا رہا انہوں نے جا کے اپنا کام کیا دس منٹ کے بعد جی آسیم بھائی باپس آئے ہم نے جی باپسی کا شفر شروع کیا گزر ایم جی منار پاکستان لاہور کے پاس سے ہفتہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند ہوئے گی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ